اسلام علیکم جی آج میں بنانے لگی ہوں مکس ڈال جس کے لئے میں نے مونگ اور مسور کی ڈال لے لی ہے اس کپ کے ساتھ میں نے اس کو ناپ کے ڈالا ہے ایک کپ میں نے ڈالی ہے مونگ کی ڈال اور ایک کپ میں نے ڈالی ہے مسور کی ڈال جس کو میں نے یہاں پہ تقریباً ایک سے ڈیرھ گھنٹہ میں نے اس کو بھی گو دیا تھا یہاں پہ میں مسالے لے رہی ہوں ایک چکن کیوب ڈالوں گی اس کے اندر جائے گا ادھر کلسن کا پیسٹ مکس گرم مسالہ نمک ہزمے ذائقہ کیونکہ میں کیوب بھی ڈال رہی ہوں تو نمک آپ اپنے ذائقے کے مطابق ڈال سکتے ہیں ہلدی ہے یہاں پہ اور یہ سرک مرچ ہے اس کو میں گی میں بناوں گی اس کا تڑکہ آپ آئل میں بھی بنا سکتے ہیں گی لیا ہے میں نے یہاں پہ سبس مرچ ہے میرے پاہ دو عدد اس کو میں نے بیچ میں سے دو کر لیا ہے لیسن کے چار جوے لیئے ہیں میں نے چھوٹے سائز کے یہاں پہ میرے پاس کیومن سیٹس ہیں زیرا تڑکے میں جائے گا یہ بھی ہر ادھنیا ہے تین عدد سوکھی لال مرچ ہے اور پیاز ہے یہ چیزیں تڑکے میں جائیں گی پانی ہم ڈالیں گے جتنا ہمیں چاہیے ہوگا دال کو اچھی طرح سے گلانا ہے اور گڑا رکھنا ہے یہاں پہ ڈپنڈ کرتا آپ کو اتنا گڑا رکھنا چاہتے ہیں میں اس کو دیچکی میں بناوں گی میں اس کو پریشر ککر میں نہیں بنا رہی ہوں آپ اس کو پریشر ککر میں بھی بنا سکتے ہیں چلی بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے فلیم آن کر لیا ہے اور ایک پین لے لیا ہے اس کے اندر میں ڈال کروں گی دال کے ساتھ میں پانی آٹ کروں گی ساتھیاں پہ مسالے ادھرک لسن کا پیسٹ لال مرچ، حلدی، نمک اور گرم مسالا یہ ساتھ کروں گی چکن کیوب مکس کر لیں گے اس کو اور اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ اچھی طرح سے گاڑی ہو جائے جتنی گاڑی آپ رکھنا چاہتے ہیں میں نے اس کے اندر 3 گلاس پانی ڈالے اس کو پکھنے کے لئے رکھ دیتے ہیں فلیم کو میں میڈیم کر دوں گی جب یہ دال تھوڑی گاڑی ہو جاتی ہے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو دال کو اتنا گاڑا کر لیا ہے اس سے زیادہ میں اس کو گاڑا نہیں کروں گی اگر آپ اس سے پتلا رکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے اب میں اس کے تڑکے کی تیاری کروں گی فلیم بند کر دیں گے بلکل اس کے اندر میں اٹھ کروں گی گی رکھ پتلا شک consigo Mandشر کریں گاڑا andelہ گ repent سوگز سبس مرچ زیرا یہ میں ڈال دوں گے اس کے اندر لیسن کو ہلکا سا براؤن کرنا ہے اور پیاس کو بھی ہلکا سا براؤن کرنا اس کو بلیک نہیں کرنا اگر اس کو بلیک کر دیں گے تو دال میں اس کی کرواہٹ آ جائے گی دال کو میں نے سرونگ کیلئے نکال لی ہے اور ادھر تڑکا بھی تیار ہو چکا ہے جس میں تڑکا لگا دیں گے ساتھ اس میں میں ایڈ کروں گی تھوڑا سہارا دنیا مزیدار مکس ڈال تیار ہے ابھی ضرور ترین اور بتائیں کیا آپ کو پیسہ لگیں شکریہ شکریہ